اسلام علیکم نظرین آپ کا میزمان جان کر سگید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کی اختصاصی یعنی اسپیشلائز شخصیت کو یہاں مدو کرتے ہیں اور ان کے شعبے میں جو کارہ ہے انہوں نے انجام دی ہے اور جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا ہے وہاں مشاہدی کی نگاہ سے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں اور دیکھیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے ہمارے ملک کے لحاظ سے آج ہم بات کریں گے کہ ملک ہمارا کتنا شاندار تھا اور اللہ تعالی نے آزادی دی ادارے بڑے مضبوط تھے آج بلکل تھرٹ کلاس ٹائپ کے ہو گئے ہیں اس میں سے ہم نے جو لیڈر کا انتخاب کیا ہے منظور احمد رضی صاحب ان کا نام ہے کسی سے جو ہے وہ ڈھکے چھپی بات نہیں ہے جانے اور مانے لیڈر ہیں سینئر مزدور رہنمائے ہیں یہ اہم ہے کہ مزدوروں کے رہنمائی کرتے ہیں اور آج بھی جو ہیں اسی بھی میں مجھگول ہیں تاہیات چیئرمن ریلیوی ورکرز یونین پاکستان ہے تاہیات اور دوسری کے ہوئے رکن عوامی ورکرز پارٹی بھی ہیں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں انجمن طریقی پسند اردو پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن کے بھی آپ ممبر ہیں اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو آپ خود بھی شاعر ہیں اور شیری زوق بڑے آلت درجہ کا رکھتے ہیں ہم اس کو بھی شریک کریں گے اور ہم چاہیں گے کسے فرین سے بھی آپ کچھ اشار ہمیں ایسے رکھیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ معاولات کہاں ہیں اور یہ دکھ درد کی کہانی ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں تحریکیں انہوں نے چلا ہیے انہوں نے کس نظر سے دیکھا ہے اور اس دکھ کو بیان کیا ہے منظور عمر رضی صاحب ہم آپ کے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ ماضی حال اور مستقبل پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تعرف کیا اس میں تو یہ ہی ہے کہ پاکستان ہمارا ہار ٹاپک ہے اس کی جو صورتحال ہے جو اس کی دگردوں حالت ہے ایک عظیم مملکت ہم نے حاصل کی تھی آپ جو ہے ریلوے سے تعلق رکھتے ہیں لیوٹ ٹاپ جو کلاس کا جو ہے اس وقت سرکاری محکمہ تھا بڑا منظم تھا اس میں انگریزوں کا بھی بڑا کام تھا کہ انہوں نے ریلوے کو بہت منظم اور مربوط بنایا لیکن بات کی کہانی جو ہے بڑی افسوسناک ہے ظلم کی کہانی ہے وہ یہ کہ اب تھارڈ کلاس ادارہ ہو گیا ہے اب جب کوئی اس میں کوئی سفر کرتا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ رہے گا بھی یہ نہیں رہے گا یہ سفر آخرت ہوگا یہ سفر حیات ہوگا یہاں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو آپ کی ادارے نے کردار ادا کیا اور پاکستان ایک نئی قوم کی حصے سے پاکستان ایک نئے ملک کی حصے سے روشناس ہوا تھا دنیا میں لیکن آپ نے جو محنت کی اور ہیمن رائٹس پر جو ہے آپ نے جدد جہد کی اس حوالے سے کچھ آپ بتائیے شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا ارضی ہے کہ دیکھیں یہ بڑی لمبی کہانی ہے میں جب پیدا ہوا تھا تو تقسیم سے پہلے پیدا ہو گیا تھا نینٹین سورٹی فائف میں ریلوے کالونی کراچی سٹی میں میرے والدین والی جو تھے وہ پہلے سے ریلوے میں تھے انیس سو چالیس میں دادا بحری جہاد میں تھے کراچی میں تھے ہم کالیانا سے تعلق تھا ہمارا لیکن مجھے نہیں پتا ہے don't know about this میں نے جو دیکھا پاکستان ریلوے کو تو بہترین ادارہ تھا یہ بڑی مہربانی ہے جہاں ہمارے انگریزوں نے کام کیا پورے برسغیر میں ریلوے کے نظام کو پورے ہندوستان برسغیر میں مطلب یہ کہ اس طرح اتنا مضبوط بنایا کہ ریلوے بڑی ترقی کی طرف تھی جو ورسے میں ہمیں پاکستان میں ملا ریلوے مغلپورہ کی ورشاپیں بہت بہترین تھی جہاں آپ سمجھ لیں سوئی سے لے کے یونی فارم اور کلم پینسز لے کر وردین تک بنتی تھی اور یہ ترقی کی طرف انجن بنتے تھے کوچز بنتی تھی یہ ساری کچھ بلکہ ایک بات میں اور بھی بتا دوں آپ کو کہ جب سیکنڈ والوار ہوئی تو بعض چھوٹے ہتھیار برطانیاں کے بجائے ریلوے کی مغلپورہ ورشاپوں میں بنتے تھے جہاں چالیس ہزار ملازمین ورشاپوں میں مختلف ورشاپوں میں ساتھ ورشاپوں میں کام کرتے تھے اوپن لینڈ میں ایک لاکھ بیس تیس ہزار ملازمین تھے جو کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک اور زہردان تک پھیلی ہوئی تھی اور اٹھارہ سو اکسٹھ میں کوٹری تک یہ لین آگئی تھی اٹھارہ سو اکسٹھ میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے کماری تک جو ہمارا یہ بندرگاہ ہے وہاں تک اسے پہنچایا گیا سٹی اسٹیشن کینٹی اسٹیشن ریلوے کالونی میں ڈیسپنسری بھی تھی اسکول بھی تھا سستے راشن کا ڈیپو بھی تھا یعنی تمام سہولتیں موجود تھی بجلی نہیں تھی سہی الیکٹرک بھی اگر آئی ہے تو سب سے پہلے ریلوے کے پاس آئی ہے سگنل سسٹم وہ ایسی لال ٹین کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ سب سلتا تھا تو بڑا بہترین ادارہ تھا اور یہ ادارہ بڑی ترقی کر رہا تھا اور کوئی ذرائع نہیں تھے نظر کھا گئی کیا کیا ہو گیا بات یہ ہے کہ انیس سو پچھتر تک میں از ایک بوکنگ کلر از ایک گوڈز کلر از اپنا پارسل کلر از ایک ٹکٹ چیکر میں نے کام کیا تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کماری میں گوڈز کا کام کر رہا تھا تو ہماری گوڈز کی دس بارہ ٹینیں روزنہ جاتی تھیں اور پیسٹھ کا لوڈ اور بہتر کا لوڈ مشہور تھا تو میں وہ پرچییں بنا بنا کے پھر ہونگری تھک جاتی تھی اسی لاکھ تک کی پرچی میں بنا دیتا تھا اس کے بعد دوسرے میں آتے ہیں یعنی کئی کروڑ روپے ہمیں ملتے تھے اور کوئی ٹرک وغیرہ کوئی تھے ہی نہیں ظاہر ہے کہ وہ سارا ریلوے کے ذریعہ اسی طرح پیسنجر ہو کے ٹینیں ساڑھے تین چار سو ٹینیں چلتی تھی اور ہر برانچ لائن پر گھاڑی تھی جہاں جہاں آبادی تھی وہاں ریلوے لائن میں چھا دی گئی تھی لیکن یہ بعد میں انیس سو پچھتر کے بعد اس کا زواب شروع ہوا جب اور بے پناہ زمین تھی ریلوے کی تو اتنی زمین کسی کے پاس نہیں تھی یہ جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی نہیں تھی اس لئے کہ انگریز نے ساری زمین نے ریلوے کو دی تھی اور برطانیہ ہی تھا یہ بنا کر گیا ہے نہری نظام سڑکیں اور یہ ریلوے پلس یہ پی ای ای وغیرہ ہماری بعد میں بنی ایرو ویز امپلائیز تھی تو یہ مطلب بڑے اچھے ادارے تھے اور بہت پروفیٹیبل تھے اور ملازمین کی تعداد بھی بہتر تھی اور ادارہ بھی بہتر تھا تو اس زمانے میں اگر میں ذکر کر دوں کہ جو اے سی بھی میرے سامنے آیا اس زمانے میں دو ٹینیں جو تھی جن میں اے سی کی کمپارڈ لگتے تھے خیبر میل ون اپ خیبر میل ٹو ڈاؤن خیبر میل اور بولان میل کوٹہ کے لیے اس میں برف کی سیلن ڈال کر اسے کولنگ دی جاتی تھی بجھے ایک بڑا افسوس کے ساتھ کہا کہ انگریز گیا تو ساری ترقی لے گیا اپنے ساتھ یا ایک یہ جو زبال دے گیا جو ہمارے لوگوں کے پر کی ذمہ داری آئی آزاد قوم کی جو افراد کی ذمہ داری آئی تو وہ ڈبھو گئے پاکستان کو کیا حالت ہے کہ ایک جو ہے وہ ٹریک پر گاڑی چلتی ہے اور وہ کہتے ہیں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ خطرہ ہے اس ٹریک پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے چلتے چلتے اور اگر پی آئی کے جہاز کی کوئی گارنٹی نہیں ریلوی کوئی گارنٹی نہیں بوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ ہو کہ آگیا پاکستان اگر کہ ڈوب رہا ہے کہتے ہیں ڈوبا تو نہیں ہے کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جناب میں نے بتا رہا ہے کہ سیونٹی فائیو تک یہ سارے ادارے بہتر تھے بلکہ ہماری سٹیل مل بھی بن گئی تھی پی اے اے بھی بن گئی تھی اور انڈرسٹی بھی لگی تھی ایک مرالہ بڑا اچھا آیا تھا ایو خان کے دور میں کہ انڈرسٹی ہیں لگیں ہماری وی آئی ڈی سی بنائی گئی اور اس کے پاکستان انڈرسٹی لیڈیشن اس کے تحت جناب علیہ آپ دیکھیں لانڈی میں سائٹ میں کرنگی میں فیکٹیوں کو جال بھیج گیا تھا بائیس خاندان تھے جو ایو خان کے دور میں اور اس کے بعد جناب بٹو صاحب کے دور میں بھی رہے وہ بہت آنسٹ امانتار بڑی کوہ نور ملتی ولی کا ملتی داؤز ملتی آج ان کے آنسٹی کیا ہو گیا آج بھی تو وہ بائیس نہیں تھے چوالیس ہو گئے ہو گئے وہ بائیس خاندان جو بڑے شریف تھے جنہوں نے بڑی پاکستان کے خدمت کی بڑے فنڈ دیئے یہ دیکھے نا افاندی صاحب نے ہمارا مزدور رحم نما کے حصے سے آپ بات کر رہے ہیں میں ایک سیاسی اور ایک عام شہری اور ایک عام پاکستانی کے حصے سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ فرض بنتا میرا میں پاکستان یعنی پہلے پیدا ہوا تھا لیکن پہلا پاکستانی ہوں جو شاید یہی پیدا ہو گیا تھا تو میں پاکستانی اور بہت شعور پاکستانی ایک تو اہنک ہم پاکستانی ہیں میں بہت شعور پاکستانی ہوں میں نے اس ملک کو دیکھا اچھی طرح سے جو میں شعور یہ کہتے ہیں کہ باعث خاندانوں کی جاگیر تر رہا ہے یہ انہوں نے جو ہے آزادی میں کردار ادک کیا ہے اور اپنے ملیے ایک نئی مملکت ایجاد کر لی دریافت کر لی اور تو یہ تو ایک کہانی ہے ریکارڈ پر موجود ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں جناب یہ تو قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ کانگریس سے نکل کر مسلمی گنہوں نے بنائی اور یہ تیہ ہوا کہ جناب یہ ہم ہندوستان میں اس طرح نہیں رہ سکتے ہمارے رسم رواج ہماری عبادات ہمارے طریقے کار نہیں ہیں بڑی وہ جا رہا تھا انگریس جاتے جاتے اس نے آدھا پنجاب کاڑ دیا آدھا بنگال کاڑ دیا آدھا سندھ بومبے سے نکل کے سندھ کو علت کر دیئے گیا تو یہ کر دیئے گا لیکن اس وقت بڑے اچھے تھے بعد میں جب جاگردار قسم کے لوگ بھی آئے تو قائد اعظم نے بھی اطلاف کیا تھے وہ کون سے جاگردار تھے جن کے لیے کے خلاف آپ نے جد جہد کی آپ نے جیلے کاٹیں وہ کون سے جاگردار تھے وہ جاگردار اب بھی ہے وہ جاگردار جو ہندو ان کو نہیں ہٹا سکے آپ پیچھے نہیں نہیں ہٹا سکے تھوڑا سا حصہ لیا تھا بٹو صاحب نے ہم بس ان کے ان کے ساتھ شامل ہوئے ان کی پارٹی بنائی ان کے دیکھیں جو منشورد بنایا انہوں نے وہ ہمارا بنایا تھا پاکستان کے عوام کا بنایا تھا روٹی کپڑا اور مکان اسلامی شوشلیزم ہماری پھر شوشلیزم ہماری معیشت ہوگی طاقت کرسپا عوام ہوگا اور ہمارا اسلام ہمارا دین ہوگا یہ چار پوائنٹ پہ وہ جیتے لیکن اسٹ پاکستان میں بغاوت ہو رہی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ علیدہ ہوا ہمارے ساتھ تو اس کے بعد جس طرح سمالا ہے بٹو صاحب نے یا ہمارے اداروں نے تو پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا سیونٹی فائیف تک میں گواہ ہوں تھا جو ہے نا تھا یہی علمیہ ہے یہی ہے اس کے بعد جو اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد بس اداروں کی مداخلت ہوئی اور پھر زمینوں پہ قبضے ہو گئے اور ریلوے تباہی کیا یہ بس وہ میں کیا بتا ہوں وہ ادارے تھے جو پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے آئین کی تحفظ کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی لیکن یہ کہ تباہ تو شرک تلے گئے زیاؤلک کے دور میں جناب انیل سی بن گئی اور نیشنل جس ایک سیل نے ریلوے کا بھیڑا گھرک کیا اور تمام وہ لے کر اس نے دیکھا اتنا سامان پڑا ہوا ہے بندرگاہ پر اور اٹھانے والا کوئی نہیں سوائے ریلوے کے تو انیل سی گھلا کے کھڑا کیا پہلی دفعہ جو ہے وہ زیاؤلک کے دور میں یہ کام ہوا عبدالقادر تھے اس کے صحیح قادر بہرحال یہ بتائیے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی آپ ممبر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ ہے اور اس میں انسانی حقوق کے لیے آپ نے بات کی ہے وہ تحریک آپ کی کیا رہی ہے اور اس میں جو ہے آپ کو بڑے بڑے نادر قسم کے شورہ بھی ملے ہوں گے جنہوں نے بھرپا کر دیا ایک توفان ایک انقلابی فضا قیام کر دی اس فضا کا ڈسکرائب کریں آپ دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ آئین پاکستان بنا بھی سیونٹی سری میں کام فارٹی سیون باست کا دستور آیا چھپن کا دستور آیا لیکن یہ کہ آزادی ملی دیکھیں ساہر لیزویانوی نے بڑے کچھ کہے تھے اور شہر آس تک وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساہر کی جو شاعری میں ہے کہ مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے حس لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے ساتھوں سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں ہے کہاں سے عدب آداب سیکھے گا وہ کہاں سے سیکھے گا تو یہ یہ بھی کہا پھر حبیب جالیب نے بہت ساری باتیں کی کہ دس کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے بہرکوں میں یہ فوجیں کس کے دم پر جیتی ہیں سمجھیں تو یہ سارا کارخانوں میں آپ کا بھی تو کوئی شعر ہو گئے میں تو اپنا ایک میں نے جس زمانے میں کہا تھا تو میں فلم دنیا کی طرف اور شاعری کی طرف متوجہ تھا فلم شاعری بھی کرتے رہے ہیں فلمی دنیا کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن پھر میں لیفٹ کے ہتے چڑ گیا ترکی پسندوں کے ہتے چڑ گیا اور پھر میں اس طرف آیا تو دو دو شعر سنا دیتا ہوں لیکن وہ اس قسم کے نہیں ہے کہ جو انقلابی ہوں لیکن وہ دل کی بڑاس نکالنے کے لیے اور عشق اور محبت کے حوالے سے دل گیا دل لگی کے سہرے گئے دل گیا دل لگی کے سہرے گئے تم گئے زندگی کے نظارے گئے مستیاں ہر طرف رخص کرنے لگیں جب بھی دیوانیں تیرے پکارے گئے اور جب چلا موجِ طوفاں سے میں کھیلنے جب چلا موجِ طوفاں سے میں کھیلنے دور تک ساتھ میرے کنارے گئے اور ایک اور شیر سنا دوں شاہدو آپ کٹنا دیں تم گئے دل گیا دین ہوئی ماں گئے تم گئے دل گیا دین ہوئی ماں گئے ہم محبت میں بے موت مارے گئے ہم محبت میں بے موت مارے گئے روٹ کر کوئی آغوشے چل دیا اے رضی آسرے سب ہمارے گئے اجازہ آوارگی بیان کر رہے آپ اس میں کونسی اعتراض ہو سکتی ہے یہ جو ساری چیزیں جب آپ یہ آئے آپ آج بیٹھیں آپ اس مسنت پر بیٹھیں ذمہ داری ہے آپ سج بولنے کی آپ کی خواہش بھی ہے آپ یہ بتائیں کہ ہم دلدل میں فز گئے ہیں یہ نکل کیسے سکتے ہیں دیکھیں اس سے نکلنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ ملک میں جاگرداری کا نظام فیوڈلزم کا خاتمہ کیا جائے کیوں نہیں ختم ہوئے بھئی اصلاحات ہیں ایو خان نے بھی اصلاحات کی تھی فیوڈلزم کے ذریعے آپ نے انقلاب لانا چاہا انقلاب نہیں ترقی چاہتے ہیں کہ اتنی زمین پڑی ہوئی ہے بے کار پڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں نا کراچی سے لانڈی سے آپ نکلیں جنگ شاہ جمپیر تک زمین پڑی ہے وہاں کے رہنے والوں کو دے دیں آپ لیکن ایک بات عجیب سے لگتی تھی بھٹو صاحب بہت بڑے انقلابی آتی تھے مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیوڈل انقلاب لانے کیلئے جو فیوڈل لوگ کے جگہ عوامی لوگ لانے کیلئے انہوں نے فیوڈل کی فوج تیار رکھی تھی ان کے ساتھ جتنے تھے فیوڈل تھے تو وہ کیسے انقلاب آ سکتا تھا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اہم آدمی بھی تھے دیکھیں میرے علاقے سے عبدالبھائید ارشی بنس روڑ پہ رہتے تھے ایک اور وہ میں نے خود اپلیکیشن دی اور بھٹو صاحب نے ان کو ایم پی کا ٹکٹ دیا اس طرح ایم این اے اس کے بھائی تھے ہمارے ایکس پریس کے جو ان کے بھائی تھے وہ ایم این اے بنے اور ریلوے کالونی سے جیتے اور شیخ محمد رشید جو بابا شوشلن تھے سینئر وائی چیئرمن تھے وہ جیتے جو ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے فیوڈل لوگ کے خلاف بھٹو صاحب مبشتر حسان ایسے لوگوں نے رکھے اور ساکھ ساتھی فیوڈل لوٹس بھی رکھے وہ ظاہر ہے کہ وہ ضرورت تھی تو رکھا چونکہ خیر آپ اس نظریہ ضرورت کے بات کر رہے ہیں یہاں بھی نظریہ ضرورت آگئی ایسا لگتا ہے ایسا تھا ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم جو تباہی ہمارے ملک میں پہلی ہے جو مایوسی کی کیفیت ہے ہر کوئی کہتے ہوئے بلکل بھی نہیں جہا تھا کہ ہمارا ملک شد ڈوب رہا ہے اور اگر اس کو بچانے کے لیے ہم سوچیں ہمارا دکھ ہو تو ہم اس کا کیا حال نکالیں گی یہی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا اور اس کا جواب مزید لینا ہے ایک چھوٹا زب بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے مہمان کی خاص بات یہ ہے خصوصیت یہ ہے منظور احمد رضی صاحب خود بھی شائر ہیں ایک حساس دل رکھتے ہیں حساس قلب کیا انسانی جو ہے وہ انقلاب لاسکتا ہے اگر قلب جب تک راضی نہ ہو انقلاب نہیں آسکتا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم انجمن ترقی مصنفین سے بھی آپ رہے ترقی پسند مصنفین جو ایک تحریک چلی تھی اور اس میں جو ہے لیفٹسٹ جو ہے گروپ بن گیا تھا اور دوسرے کو مخالفین کو ان کو رائٹسٹ کہا جاتا تھا ان کو بوجود اس کے کہ ان کو رائٹ کاموں کے لیے نہیں آپ نے موقع دیا لیکن رائٹسٹ وہی کہلائے ویسا کیوں ہوا بھلے کھلائیں لیکن وہ کوئی ترقی کی طرف نہیں جا سکتا لیفٹسٹ کیوں چنا اس لیے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک تو آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں خاندان کے بیوی بچے ماں بھائی بہن ایک انسانی رشتے ہوتے ہیں عام انسان جیسے کارل مارس نے کہا کہ دنیا کے تمام بچے میرے بچے ہیں اور جب تک یہ جرمنی کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے تو ہم نے اس احساس کو محسوس کیا فیل ہو گیا وہ فیل نہیں ہوا کہاں روس کے اندر انقلاب آیا چین کے اندر انقلاب آیا کیوبا میں انقلاب آیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ کو نفرت ہیں کہ وہاں کو نفرت نہیں ہے جب تک لوگوں جب تک میری بات سنیں جب تک کہیں بھی دنیا میں بھوک ہے غربت ہے جہالت ہے بیماری ہے انقلاب زندہ ہے رہے گا دیر سے آئے بعد میں آئے لیکن آئے گا یہ بنیادی ضرورتیں کافی عد تک یورپ در کے مارے کیپٹلزم تو روس میں بھی آ گیا کیپٹلزم تو چین میں بھی آ گیا کیپٹلزم وہ آ گیا ملی جولی آ گیا ہم اسلامی مملکت کہلاتے ہیں ملی جولی معیشت ہے لیکن میں بتا رہا ہوں اس روس کے خوف سے یورپ میں لوگوں کو جو تھوڑی بہت سہولتیں ملی ہیں پھر اٹھارہ سو چھاسی میں آٹھ گھنٹے حقات چھے ریاستے میں گیا ہوں میں بھی گیا ہوں تو مزید کی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا جو ڈفر ریاست تھی جنہوں نے ترقی نہیں کرنی تھی ان کو الگ کر دیا ان کو کھانے پینے کا بوجھ ہو رہا تھا ان کو الگ کر دیا جائیں اور ابھی بھی یہ ایک تحریک ان میں ہم موجود ہے کہ آپ بنیادی ضرورتیں کے تحت کیپٹلزم کو پروان چڑھائیں اور ترقی دیں جب کہ وہاں کیپٹلزم ترقی نہیں کریں گے تو وہ ترقی پسند یا ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ملک کہلانے کا اقبار ہی نہیں ہے دیکھیں دنیا میں تین ہی نظام ہیں کیپٹلزم اور شوشلزم پلس اسلامی نظام یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ اسلامی شوشلزم کیا ہے بھائی وہ خیر وہ بعد میں انہوں نے کر دیا بھائی چونکہ مذہبی ملک تھا تو مولانا کوسر نے عزی کہہ دیا کہ نہیں لیکن شوشلزم کی آوازیں لال بینڈ بھی اٹھا رہا ہے کامنیس پارٹی بھی اٹھا رہی ہیں لیفٹی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی نے بڑا کام کیا اس کو توڑ دیا گیا ابھی ریاست مدینہ کے بھی ریاست مدینہ آگیا تو ریکارڈ پہ تو کئی نظر نہیں آ رہے ہیں وہ آئے نا آئے نظر وہ تو آپ نے دیکھ لیا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اس سسٹم میں کیپٹیلزم میں تو یہ ہے کہ اور میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہماری شرعی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو چاہے اپنی جاگی رکھ سکتا ہے جتنی چاہے اس کو کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے دولت کی لیمیٹیشن ہے ہی نہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم دولت کو مساوانہ تقسیم نہ ہو تو کم سے کم انسان کو بنیادی حقوق تو ملے ہمارے کانسٹیوشن میں لکھا ہوا تین نمبر سے لے کر کے جناب علیہ پیسے ایک بات بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی نظام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ غریب کو ترقی دینا اور یہ کہتے ہیں کہ غربت بچنا آپ پہ فرض ہے بھوک جو ہے نا یہاں سے جو ہے کفر داخل ہوتا ہے اگر بھوک ہے انسان کو تو یہ تو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ دولت جمع نہ کریں تو انہوں نے شریعت والوں نے کیسے کہہ دیا آپ کو شریعت کہہ دیا یہ ہماری عابض اسرمنٹو صاحب لے کر گئے کہ جناب علیہ یہ جاگینے ہیں اور یہ بڑے بڑے جو الہکٹیبلز آتے ہیں ان کے حضورت کا تیین کیا جائے ان کے سرمایہ کا تیین کیا جائے تو وہ سپریم کورٹ میں لے کر گئے لیکن کوئی لوگ چلے گئے شریعت دالت میں بقادہ فیصلہ آیا کہ جو چاہے جتنی جائدات رکھ سکتا ہے اس کی کوئی لیمیٹیشن ہی نہیں یہ پارٹی کسی نے دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا سوار کر دوں آپ کو یہ سیاسی جماعتوں سے اب بھی میں اپیل کرتا ہوں بار بار میں جلسوں میں اور اپنی تحریروں میں ایکسپریس میں کبھی کبھی لگ بھی دیتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹوشن میں تو موجود ہے میں یہ ڈیوانڈ کروں گا آپ کے توسط سے کہ تمام پارٹی ہیں ہماری بائیس کروڑ کی عبادی ہے تو اس میں اٹھارہ اٹھارہ کروڑے سولہ کروڑے تو غریب ہے نا بیچارے ٹھیک ہے نا تو یہ اپنی پارٹی کے منشور میں صرف یہ لکھ دیں کہ تیس فیصد پندرہ سیٹیں مزدوروں اور پندرہ سیٹیں کسانوں ہاریوں کو دی جائیں گی یہ لکھ دیں بھلے نہ دیں کوئی پارٹی یہ لکھنے کو تیار نہیں پیپل پارٹی نے تھوڑا بہت کیا تھا کچھ کو مل گیا نہ مسلمید نے لکھا نہ عمران خان نے لکھا نہ فلد الرمان نے لکھا نہ ایمکیوم نہ ایمکیوم تھوڑی بہت لکھ کر آئی تھی نیچے سے میڈل کلاس کو کوئی پارٹی لکھنے کو تیار نہیں ہے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا آپ کے توسط سے کہ جناب سینٹ میں قومی اسمبلی میں چاروں صبح اسمبلیوں میں مزدوروں کسانوں کی سیٹیں جس طرح خواتین کی اور ٹیکنو کریٹ کی سیٹیں رکھی گئی ہیں ان کی بھی رکھی جائے اتنا بڑا الزام ہے اس مقدس مملکت پہ کہ اس کو لینڈ لارڈز نے جاگیرداروں نے اپنی جاگیر کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ملک قائد عظم کو اس سے مل کے ان کو انفلوینس کر کے یا ان کو دھوکہ دے کے بنا لیا اور یہاں آج جو سب سے زیادہ بھارت میں تو فیڈلزم نہیں ہے آہاں پہلے اڑا دی نیرو نے آتے ہی اور اس نے خاتمہ کر دیا اور اس کے جو جو دوسرے زمنی اثرات جو منفی ہے اس سے بچ گئے وہ ہم تو غلامت غلام در غلام در غلام ہیں آپ کیا کہیں گے کوئی شیل بھی سنا دیجئے اس میں دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ یہ تو رائٹ اور لیفٹ کی آپ نے بات کی تو ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ہمارے ایک بڑے اچھے شاعر ہیں ڈیرہ غازی خان میں تھے اور جناب بڑھ لکھے اور وہ بالکل مطابق ہمارے دوستوں پر فٹ آتا ہے ہم بکھر بھی گئے ہیں لیکن سارے ملک میں موجود ہیں ہم دیاتوں میں اپنے شہروں میں ہر جگہ ہم موجود ہیں ہر فورم پر موجود ہیں لیکن ہم ہمارے پاس یگ جا ہونے کا کوئی طریقہ نہیں لیکن ہمارے شاعر کے دو چار شہر ہیں کہ کشتی بھی نہیں بدلی دریاء بھی نہیں بدلہ کشتی بھی نہیں بدلی ہم لوگوں نے کشتی بھی نہیں بدلی دریاء بھی نہیں بدلہ ہم دوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا پتہ ہے کہ ہمیں مار رہا ہے ہمیں دھویا جا رہا ہے ہم ختم کیا جا رہا ہے کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا ہم دوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے شوق سفر ایسا ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے ایک عمر سے یاروں نے رستہ بھی نہیں بدلا کشتی بھی نہیں کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا ہم دوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی رسہ بھی نہیں بدنا ہم اسی رسے پہ چل رہے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آئے اور امید ہے کہ وہ تبدیلی آئے گی یہ کونسا رویہ ہے کہ ہم انتظاری کرتے ہیں کوئی آئے گا کوئی ایسا لیڈر آئے گا قوم کی قسمت بدل دے گا لوگوں کو کوئی پروانی ہے بس انتظاری انتظار ہے اور سوچوں میں یہ ہیں کہ کوئی آئے گا خدا بھیجے گا جب ہم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہ رہے تو کیوں آئے گا وہ کیسے آئے گا نہیں نہیں ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں لیکن حکمران یہ کیسی چاہتے ہیں کہ جو آپ اتنے بائیس کروڑ عوام آپ ہیں یا حکمران ہیں حکمران ہیں آپ کی قوت کہاں ہیں اصلی قوت عوام ہے لیکن عوام کو وہ شعور نہیں پہنچ دیا گیا یعنی آپ دیکھیں ٹیلی ویجن پر کل ہی میں پوچھ رہ تھا فیض کے داخلے بند تھے اس کی نظمیں بند تھی ریڈیو پہ نہیں آتے تھے پھر یہاں پر ایک وہ آیا ہمارا دوست مصطفیٰ سلنگی مرتضی سلنگی اس نے آکے جناب یہ کون لے کر آیا یا قبل زرداری اسے لے کر آیا امریکہ سے اور اس نے جب میں گیا وہاں تو اس نے کہا رضی اب میں نے فیض اور جالب کو ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ کر دیا گیا یعنی ان کے پر پبندی تھی یعنی یہ آپ وہ آپ اللہ لگائیں کہ جو چاہتے تھے کہ تبدیلی آیا جو چاہتے تھے ان پر غداری کے مقبلیں بنے جیلوں میں ڈالا گیا مار دیا حسن ناصر کو شہید کر دیا گیا نظیر اقباسی کو شہید کر دیا گیا تو سوچ کو روکا گیا حالانکہ کوئی حسن ناصر سے خطرہ نہیں تھا حکمرانوں کو نہ وہ کوئی اتنی بڑی کامنیس پارٹی کے بول تھے لیکن چونکہ بھائی دیکھیں یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بڑے چترے قسم ہیں یہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو اس کے اندر سن دھن تک تو پیدا کر دیں اور عمل سے دور رکھیں کیا 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 جالب نے کوئی انقلاب بربا ہو گیا اتنا زبردست کلام تھا اور دوسرے کیا ہوا کچھ بھی نتیجہ خیص تو نہیں ہو نا سب نے ان کو یوس کیا ان کے کلام کو جالب صاحب نے تو ہر دور میں لکھا بلکہ لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے جب یہ امنار خان کی حکومت تھی تو مہنگائی بڑھ گئی تھی تو میں دو تین مثالیں دیتا ہوں آپ کو میں نے کہا بیٹا یہ مہنگائی مزید بڑھے گی ورل بینکائی شرائط رکھی ہیں تو جالب نے تو ایوب خان کے دور میں جب چارہ نے اس پر بڑھے تھے چینی پر تو اس نے بڑی لمبی نظم پڑی تھی اس کے جلسے میں بعد میں وہ گرفتار ہو گئے تھے تو اس وقت آٹا جو تھا بیس روپے من کا ہو گیا تھا تو وہ شیر ہیں اس کے کہ بیس روپے یہ من آٹا اس پر بھی ہے سناٹا وہ ترنوں سے پڑھتے تھے بیس روپے یہ من آٹا اس پر بھی ہے سناٹا گوھر سیگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا جیسے یہی ہیں دنیا میں شاد صدر ایوب زندہ آباد صدر ایوب زندہ آباد تو وہ گرفتار ہو گئے یہ بیس روپے من کب تھا ایوب خان کے دور میں باستر تری سٹھ میں اس کے بعد دیکھیں تفدیلی آئی اور تفدیلی آئی پھر جناب چلو بھٹو صاحب نے تو کچھ کیا ہوگا بینظیر کے دور میں ہمارے بابا نجوی کے شیر تھے وہ پرسکلہ میں پڑھ رہے تھے اور وہاں وزیر آلہ بھی اور یہ آئے ہوئے تھے اس وقت جو تھا اس نے دو شیر پنجابی کہیں ایک سناؤں گا ایک ہی مصرہ کہ آٹا ست روپے یہ شیر بی بی رانی بڑا انیر بی بی رانی بڑا انیر اندھیر آئے یعنی اس وقت سات روپے ہوگا تھا بینظیر کے دور میں وہ بھی ہو گیا اور آگے بھی ہے وہ پھر مہنگائی بڑ گئی بینظیر کے دور میں بھی ایوفان کے دور میں بڑی بینظیر کے دور میں بڑی پھر جناب احلی یہ آپ کے اس کے دور میں بڑی اور بڑی بڑتی چلی گئی اب یہ وہ جب اچھا اس کے دوران زیولک کے دور میں انہوں ستارے آگئے انہوں نے کہا بھئی ہم ستر کی مہنگائی واپس لائیں گے یہ سنا نہیں سب نے سنا ہوگا ستر کی مہنگائی واپس لائیں گے لیکن وہ نہیں آئی ستر کی مہنگائی اور پر یہ سات روپے یہ سیر آٹا ہو گیا اور اب ایک سو بیس پچیس روپے آٹا مل رہا ہے تو یہ پروسیس بڑھا ہے لیکن اس کے خلاف جدو جہد بھی جاری ہے اور ہم ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ پریس کلب پر ادھر مظاہرے ہوتے ہیں مہنگائی کا خاتمہ کرو بیروزاری کا خاتمہ کرو عورت میں کمی کرو آٹا مہنگا دال مہنگی چینی مہنگی یہ چل ر رہیں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ اور جب تک یہ جو آپ نے ملنے اور کارخانے سارے تقریباً بند ہو رہے ہیں اور ساری باہر کے چیزیں ہم خرید رہے ہیں اور وہ پہلے پابندی بھی لگائی کہ بھئی ہم یہ امپورٹ نہیں کریں گے ایاشی کی جو چیزیں ہیں لیکن وہ آ رہی ہیں اور آپ دیکھیں کتے بلی کی جو خوراکے آ رہی ہیں یہاں پر انسان کے لیے آٹا اور فیض احمد فیض کے بھی تو آپ نے بڑا فیضیاب ہوئے ہیں فیض احمد فیض تو بہت ہی گریٹ آدم ہی تھے ہمارے یون کے نایف صدر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب ورشاہ پہ ہم لوگوں کو چار شیٹیں ملتی تھی تو وہ ٹائپ کر کے ان کی چار شیٹوں کا جواب دیا کرتے تھے تو انہوں نے تو یہ بھی کہا نا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی واہ کرشتی بھی تو ابھی تک ہم چل رہے ہیں چلے چلو اور کب تک چلتے رہیں گے بھائی انہوں سے پوچھا بھی کسی نے کہ بھائی دھونے کا وقت آ گیا چلنے کا وقت ختم ہو گیا تقسیم ہوا تو انہوں نے یورپ میں جو لوگ چلے گئے تو اس زمانے تو ویزی ویزی کچھ ہے ہی نہیں جو مردی جہاں جائے تو انہوں نے کہا بھی آجو اب تقسیم ہو گئی اور ہم مل کر یہاں کام کریں گے صحیح فیض صاحب نے تو دیکھنا ہم محنت کش جگوالوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے کیا باتیں ہم محنت کش جگوالوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے جب ایک کھیت نہیں ایک دیس نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے یہاں ساگر ساگر موتی ہیں یا پربت پربت ہی رہیں یہ سارا مال ہمارا ہے ہم سارا خزانہ مانگیں گے جو خون بہا جو باغ جڑے جو گیت دلوں میں قتل ہوئے ہر غنچے کا ہر قطرے کام خون کا بدلہ مانگیں گے اچھا یہ دیکھیں آخری شیر میں کیا کہتے ہیں یہ سیڑ بیوپاری رجوارے دس لاکھ تو ہم دس لاکھ کروڑ یہ کتنے دن جینے کا امریکہ سے سارا مانگیں گے جب سب سی دی ہو جائے گی جب سب جگڑے میں اٹ جائیں گے جب سب سی دی ہو جائے گی جب سب جگڑے میں اٹ جائیں گے ہم ہر ایک دیس کے جنڈے پر اقلال ستارا مانگیں گے اقلال ستارا مانگیں گے مقام کوئی راہ میں جچائی ہے فیض کو اب آپ وہ عشق سے چلے عشق محبت سے چلے پھر انہوں نے جو ہے دنیا داری اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سواہ تو یہ وہ تو وہ لکھتے رہے لیکن ان پہ پابندی رہی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن آزم کی بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں سلیم آشمی اور وہ دوسری بیٹی وہ بڑا کام کر رہی ہے ان نے فیض گھر بھی بنایا میلے بھی لگتے ہیں اب جالی پہ بھی میلے لگتا ہے لاہور میں بھی کراچی میں بھی اور جناب علی آپ سارے ملک میں فیض کے بھی میلے لگتے ہیں اور ہمارے سائر صاحب کے بھی لگتے ہیں ان شاعروں کو وہاں جارا ہے لال بینڈ میں تیمور صاحب نے جو فیض صاحب کی نظمیں پڑی ہیں کیفی آزمی کو سنائیں کچھ کیا آپ تھوڑا سا محسوس تو ہوا میں کیفی آزمی کا ایک شیر بڑا عجیب وہ غریب ہے اور بڑا ہے سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے انہوں نے بڑا لکھا سفت حسن نے لکھا منظور احمد رضی صاحب آپ نے جو کیفیت یہاں پیدا کر دی ہے اب ہماری جو مایوسی ہے قوم کی اس میں اگر ایسا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تھرل پیدا ہو شاید ہم جو ہے اس کرافٹ سے باہر نکلے آٹ آف دی باکس جا کے ہم سوچیں اپنے ملک کو بتانے کی کوشش کریں یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں منظور احمد رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتیں جاری رہیں گی ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے مزدور لیڈر موجود ہیں مزدوروں کی لیڈنگ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے اور سینئر مزدور رانوما کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ میں نے آپ کو تعرف کرایا اور جہاں ہم تعرف سے ترقی پسند مسنفین سے بھی آپ کا تعلق رہے ہیں انجمن سے ہم یہ چاہیں گے کہ ساری جو دارک جو پہلو تھے اندھیر نگری کی جو باتیں تھیں مایوسی کی باتیں تھیں لیکن ہم یہ ضرور سوچنا چاہیں گے سننا چاہیں گے ہماری شدید خواہش ہے کہ یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے اس بہران سے کیسے نکل سکتا ہے یہ ڈوبتی کشتی کیسے کنارے لگ سکتے یہی ساری چیزیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جناب ملک بیٹری کی طرف جا سکتا ہے اگر ادارے اپنے اپنے حدود میں کام کریں اور انصاف محصر ہو جاگرداری کا خاتمہ کیا جائے چھوٹے کسانوں میں زمینیں جو پھالتو پڑی ہوئی ہیں وہ ان کو دی جائیں کارخانوں کا معیشت کا جال بچھائے جائے معیشت کو مضبوط کیا جائے ہمارے زمانے میں تو ڈالر جو تھا میں کیا بتا ہوں تین ڈوپے سے پانچ ڈوپے کے تک تھا اب تو دو سو سے اوپر چلا گیا ہے دو سو اکیس پر تو ہم جس طرح جکڑے ہوئے کرزوں کے معیشت میں اس کو کیسے ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کرنے کا یہی ہے کہ جناب اعلی آپ ورلڈ بینک سے چھوٹکارہ کیسے حاصل کریں ڈالر کیسے نیچے آئے گا سنتوں کو جال کیسے پیچے گا چین ہمارا دوست ہے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور میرا خال اب انداز لگا ہے کہ دو عرب کے عبادی ہے اور وہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور اس نے پہاڑوں پر اور کارخانے اتنے بنا دیئے اب ہمارا سی پیک سی پیک اگر بن جاتا ہے جس میں رکاوٹیں بیٹھا ایک تو یہ بھی ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی پروڈیکٹ لگایا ہے تو وہ پروڈیکٹ اگر مکمل نہیں کر سکتے تو آنے والی حکومت اسے مکمل کرے وہ بجٹ جو ہے لیفت ہو جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں سی پیک کا معاملے سے بھی گوہ در ترقی کرے گا آپ دیکھیں گوہ در میں اس کی مشہر وہ کتنی بڑی تحریک چلیئے سی پیک ہے بڑا منظم منصوبہ ہے ہمارے لیے لائف لائن ہے سب کچھ لیکن اس کے بھی وہ وجہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی مداخلت ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ بنے ہم دیکھیں نا نیا ایک معاہدہ ہو رہا ہے روس کا اور چین کا اور یہ مل کر کے کام کریں گے جس طرح میں کہوں گا کہ امریکہ نے جنگیں مسئلت کی ہیں عراق پر لیویا پر اور شام پر اور لبنان پر نہیں بات نہیں آ رہا ہے آپ کے میں بات کٹ رہا ہوں کہ یہ چین کے ساتھ امریکہ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مل کے کام کریں گے ہماری جو تنازات ایک طرف اور ترقی کی راہ ایک طرف یہ کنوکی بات نہیں ہے یا بے وقوب بنایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کنوکی بات نہیں ہے اس لیے کہ امریکہ بھی چین کے کرزوں میں جھکڑا ہوا اور چین کی مارکیٹ پوری دنیا میں ہے امریکہ تک کے اندر ہے یعنی یہ چھوٹی سی لائٹر سے لے کر سوئی تک وہ چائے نہ بنا رہا آپ کی جان نمازیں ایکٹ ہونا ہے جو میل ملاپ ہونی ہے وہ روس اور چین کی اور کیوبا کی اور یہ برازیل کی یہ لوگ مل کر کے کچھ کام کر سکتے ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے یہ سیٹو سنٹو بنا دیا گیا اس سے معاہدے کیے گئے جس کی وجہ لیکن چین اور روس جو ہے وہ ترقی کی طرف جائیں گے وہاں دیکھیں نا ہنڈیڈ پرسن لیٹیسی رکھی انہوں نے چین اور روس کا جو ہے ملاپ نظر آ رہا ہے اور ابھی جو اتنے مذاکرات بھی ہیں اور سب نے جو ہے بڑی پوزیٹیو اپروچ کا ذکر کیا ہے اعلان کیا ہے اس میں بھارت ایک مائنس سا نظر آ رہا ہے اس میں رول نظر نہیں کر پا رہا ہے وہ اور وہ فٹ نظر نہیں آ رہا یہ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ بھارت جو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے اور اس کو جو ہے اس اتحاد میں نظر نہیں آ رہا ہوں دیکھیں بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری ازلی دشمن بن گئے جانا کہ یہ تو پڑوسی اور دشمن ہو جائے پڑی تری کے بعد تو آنا جانا تھا لوگ آتے تھے جاتے تھے اور ہم بھی گئے کئی دفعہ شوشل فورم کی تقریبات میں تو بھارت کے اندر جو آگے ہے مودی سرکار اور جس طرح ٹرمپ آ گیا اور جس طرح ہمارے عمران خان آ گیا یہ ایک اپنے مذہبی روجانت کے تھے یہ خاص قسم کے لیڈرز کیسے پیدا ہو رہے ہیں جو ہر چیز کو زدہ زدہ کر دیا لہر چل پڑی ہے نا مذہبی دہشتگردی ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا یہاں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے کچھ طالبان کی شکل میں کچھ دائش کی شکل میں کچھ شیعہ سنی کی شکل میں وہاں مسلمانوں کو گوشت رکھنے پر مارا جا رہا ہے یہ بھی غلط پاریسی ٹرمپ کالوں کو مار رہا ہے آنکہ کالے جو ہیں پہلا انسان ہی افریقہ سے آیا تھا اور اصل اوریجنل وہ ہی تھے ان کو غلام بنا کر کے لائے گیا تو ان تینوں نے تو بیڑا گھر کیا ہمارا تو جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے یعنی اسی مذہبی جو مذہبی سے مراد میری یہ ہے کہ جو دہشتگردی ہے مذہبی ہو یا لسانی ہو یا کسی اور قسم کی ہو یا ملکوں کی ہو یعنی دہشتگردی نے بھی ہمارا بیڑا گھر کیا ہے ہمارے کئی فوجی جوان جو دیکھیں آپ کس طرح مارے گے بارڈ پر مما کے مسجدوں میں ہوئے اور آپ دیکھیں کہ مندروں کے اندر بھی کیے گئے مندر بھی توڑ دو جناب علی دربانوں پر کیے گئے یہ جس بلوک کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے روس چین کا بلوک جو بن رہا ہے اور اس میں جو ہے بھارت کی جو شمولیت نظر نہیں آ رہی بظاہر اور جو ہے بھارت اس سے پرتشفیش میں بھی مفتلا ہوگا تو یہ ہمیں روس چین اور پاکستان کا اتحاد نظر آ رہا ہے نہیں دیکھیں روس چین پاکستان کا تو ہونا چاہیے تو ہماری بڑی خواہش ہے چین کے بارے میں تو ہر حکمران نے کہا ہے کہ چین تو ہمارا بہت پرانا دوست ہے روس سے تھوڑا اختلاف تھا لیکن اب روس کے بھی قریب آیا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب علیہ ہم تیل وہاں سے لے کر کے آئیں گے اور یہ کریں گے بلکہ آزربائی جان نے تو کہا کہ چاول بھی ہم پاکستان سے خریدیں گے تو ہماری جو پورٹ ایکسپورٹ اگر بڑے گی تو ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں بھارت کا جہاں تک معاملہ ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس کے ساتھ دوستان و تعلقات ہونا چاہیے یہ اس حکومت نے بھی کہا ہے اور ابھی تو کیسے کریں اسے عمران خان نے بھی کہا ہے اس کی جو بنیاد ہے جو شرور جو اس کے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ وہ چاہ موضی تو موضی بناوا ہے دوسرے اقلیتوں کے لیے لیکن وہاں الیکشن کمیشن سٹراؤنگ ہے وہ مدعب ظاہر ہے کہ وہ ہندو قوم پرستوں نے جناب علی اپنے اس کو دوبارہ بھی لے کر کے آئے لیکن ہمارے ہاں تو الیکشن کمیشن بڑا کمزور ہے جسے گالیاں دیں ہیں اس نے اس صحابی کو عمران خان الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا سٹراؤنگ ہو آئینی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا آئینی ادارہ ہے مطلب یہ کہ اس کو پاور ہو الیکشن وہ کرائے اور بالکل آنس اماندار کے ساتھ ڈرے نہیں اب ہمارے اداروں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر جدریشری کو لیتے ہیں تو اس پر شدید تنقل نظر آتی ہے اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لیتے ہیں تو اس میں نفرت انگیز ماہوں نظر آتا ہے اور جو ہے ہم اس طرح کی جو آپ نے بتایا ہے ان لوگوں کو لیتے ہیں وہاں نظر آتا ہے کہ ہم جو ہمنا جدریشری ہماری جو رہی ان کی نشانے پر ہی ہیں تو یہ ملک ہماری ادارے کیسے بنیں گے کیسے چلیں گے کیا ہوگا اس کے لیے بہت بڑے انقلاب اور بہت بڑی تبدیلی بڑے تعمل کی ضرورت ہے یہ انجینئرنگ سے نہیں میکنزم سے بنیں گے اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو ہمیں عدالتوں میں دیکھیں جسٹیفائی جیساں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں آپ نے رائٹ اور یہ لیفٹ والا معاملہ نہیں ہے انصاف کی بات ہے جو لوگ اچھے رہے جنہوں نے عدالتوں میں اچھے فیصلے کیے ان کے نام آنے چاہیے خوج میں بھی جو لوگ اچھے تھے جنہوں نے کام کیے ان کا بھی آنا چاہیے اور جو غلط ہیں ان کو غلط کہا جائے وہ ہم نہیں کہتے ہم سب کو گھڑمٹ کر دیتے اور اس گھڑمٹ کی وجہ سے انصاف بھی نہیں ملتا اور آپ دیکھیں کہ عزیز صدیقی نے بہت ساری اچھی باتیں کی تھی اس کا وہ وکیل بن گیا اور خوائد عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا یعنی خوائد عیسیٰ کے جو والد ہے میں مجھے یاد ہے میرے اب آپ بتاتے تھے کہ وہ قائد عظم صاحب کے ڈی سی تھے جس طرح رضا ربانی کے والد بیچے وہ بھی قائد عظم کے وہ رہے تو وہ ایک ہی طرف کی آپ بلکل بہت ٹھیک ہے یہ نام اہم ہے لیکن جب آپ جو آپ جو رائٹس نظر آتے ہیں ان میں بھی ہیرو ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنے وہ قوم پرست نہیں ہیں وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں جب آپ خود ایک ڈیویجن کی لکیر کھیشتے ہیں تو یہ تو افرات افری رہے گی اور دو بچ جائیں دیکھیں اس میں میں محلک اختلاف لیکن جمہوری سسٹم سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہے میں مولانا ابو لالہ مدودی صاحب کی جو تھی بات اس کو مانتا ہوں وہاں ایک پروسسس ہے انہوں نے پروسسس کے تحت کی تفسیر لکھی ہے تو بتایا ہے جنرلسٹ انہوں نے سراد صاحب جو ہیں جو وزیر بھی رہے اور جماعت کے سربراہ ہیں بڑے سادہ انداز میں ہیں بسوں میں ہیں ویگنوں میں رکشے میں سفر کرتے ہیں تو یہ اس میں تو ہے جمہوریت پیپل پارٹی میں براہ نام ہے مسلم میں بھی خاندانی معاملہ ہے عمران خان کیا تو آپ جان نہیں رہے کہ انہوں نے تو ٹیبل لائے اور لا کر کے جناب ان کو الیکشن جتوایا تو جمہوریت آنی چاہیے اسی طرح ٹیڈی ان کا اندر بھی یہی ہے ایک بات مجھے وضاحت چاہیے آپ سے illiterate قوم پڑے لکھی نہیں ہے سینس نہیں ہے آپ نے خود اطراف کیا ہے کہ ان کو جو ہے ان کی بالغ نظری نہیں دی گئی ان کو کسی قابل نہیں ہے آپ کس قوم کی بات کریں کس عوام کی بات کریں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ جو انگریزی میں آدھے الفاظ تو انگریزی کے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بچھا رہے ہیں کیا ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے اتنے پیچھے ہیں وہ تو آپ ان پر ڈیپینٹ کریں گے تو وہ کیسے آپ کو تو وہ پچاس سا سال کی آپ کہانی بتا رہے ہیں نہیں وہ دیکھیں لیڈرشپ کا محاملہ ہے لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہے وہ جو کچھلی ہوئی کلاس کی لیڈرشپ ہے وہ اوبر کے سامنے نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو نام ہیں جو حال لیڈی پچھتر بڑسوں سے ہمارے حکملان رہے یہاں قائد اعظم لیاقت علی خان اور نشتر صاحب کے بعد مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسے حکملان آئے ہو تھوڑا بہت بھٹو صاحب نے کام کیا تھا اور وہ شاید اب بھی کر رہے ہیں بے نظیر کے بعد بھی باقی کوئی امید نہیں لیڈرشپ کی یہ پیغام اچھا پھر ہمارا جو ابھی بار بار حکومتوں نے کہا کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ نچلی سطح پر دیکھیں پہلے سرکاری سکولوں میں جو لوگ پڑھ کے آتے تھے وہ سب سی ایسے بڑے اور بڑے اچھے افسر تھے پاکستان بنا تو ہم نے دیکھا کہ پینے نہیں تھی تو وہ کرتے تھے وہ جو اب سی ایسے میں جو آ رہے ہیں وہ بھی اکثر پیت پیتا ہے کہ چند ایک ہیں جو بیچارے اچھے ہیں جو کالب بھی لکھتے ہیں منظر حیات آپ دیکھیں رہا ہوں منظر حیات بڑے اچھے لکھتے ہیں ناظرین ہم وقت کی ہمارے پاس کمی ہیں سوالات کا سلسلہ بھی بہت طویل ہیں بہت ساری باتیں کی جا سکتے ہیں ہمیں جو شخصیت ہیں کئی پہلوں سے جو ہے وہ آپ سے جو ہے معلومات لے سکتے ہیں شعور امامی شعور پیدا کر سکتے ہیں پیلا سکتے ہیں آج کی بات جو ہے وہ سب سے اہم باتی ہے کہ آپ ہی جو بہت اہم سوال یہ تھا کہ ایسی قوم کو جن کو سمجھ نہیں ہے جن کو شعوری سطح ان کی بلند نہیں ہے ایسے لوگوں پر آپ جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے بیچارے کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں غلام زندگی گزارنے ہیں اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کا یہ جواب یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ کے ضرورت ہوتی ہے لیڈر یہ تبدیل لاتا ہے کہ نیچے کے لوگوں کو اوپر لے آتا ہے اسی کو منقلب کرنے کو انقلاب کر برپا کرنا کہتے ہیں شاید ہمیں لیڈر نہیں ملا آپ نے کچھ مثالیں بھی دیں گے شروع شروع میں ایک دو لیڈر آئے ہیں لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی ان کے ساتھ کسی کو شہید کر دیا گیا کوئی جو ہے اپنے چلے گئے اور اس کے بعد جو کھیل کھیلا گیا وہ آج تک کھیلا جا رہا ہے خدا خیر کرے دعا تو بس یہی ہے خواہش بھی یہی ہے کہ منظور احمد رضی صاحب نے جو اشارے کی ہیں وہ بڑے عام ہیں لیکن ہمیں ایک ہمارا بھی ایک سوال تھا کہ دیکھیں لیفٹ رائٹ کے چکر میں نہ پڑھیں قوم پرستی اختیار کریں پاکستان کی سوچیں اور جو ہے یہ جو اتنا تفاوت اور اتنی دشمنی اور اتنی نفرت کی فضائے اس کو ختم کریں تب ہی کچھ ہو سکتا ہے اسی دعا کے ساتھ اپنے میزمان جہانگر سید کو اپنے مہمان منظور احمد رضی صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اجازت اللہ حافظ